میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج ہمارے ساتھ سلطانہ مہم ہے جو کی کمیونٹرل ٹاکس دیپارٹمنٹ میں بہت دن کام کی اور پولٹیکل فیل سے بہت دنوں سے جڑی ہیں اور ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ شریعار کھان ہے آپ لوگ بہت آسانی بہت اچھے سے ان کو جانتے ہیں ہم لوگ نے دو ٹاپک لیا ہے ایک ہے کہ آئی ایم اے کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا ہو رہا ہے اس کی تھوڑی سے ڈسکسٹن کریں گے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ رہے گا مسلم لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے پولٹیکل فیل میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو شریعار بھائی آپ سے پہلا سواد آئی ایم اے کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہیں گے کچھ نہیں تکے کار چل رہی ہے بہت سکلٹنز نکل رہے ہیں حالی میں ڈی سی وجہ شنکر انہوں آریسٹ ہوئے تھے جو میں پہلے بول رہا تھا کہ سی بی آئی ڈیمینڈ ہونا انہوں بھی بولے کہ it is beyond the purview of SIT because it's a state agency اس کے ramifications and scale بہت بڑے ہیں سی بی آئی کرنا بولکے میں بھی ہمیشہ یہی ریکویس کر رہا تھا کہ سی بی آئی جو سنٹرل ایجنسیز کریں کیونکہ ایکسٹرڈائشن کا سوال ہے دبائی میں بھی کوئیت میں بھی لوگ ہم پیسے دال کے سپڑے ہیں تو یہ SIT کا یہ نے بول کے بول رہا تھا پھر پھر معلوم بھا کہ ان کے گھر سے بھی وہ جو بیلڈر کو پیسے دیتے ہیں انہوں بھی باپس کرتے ہیں proceeds of crime ملکے very very unfortunate میں بولتا ہے نا پورا جو as an indian citizen دیکھیں انڈیا citizen پہ whether we like it or not آپ کتنے بھی انکٹیو سے بات کریں فرخے بہت ہیں اسلام میں بھی ہیں دوسرے کمنلینگ آئے تھے for example سب کے ایک اچھے دلوست ریڈر ہیں ایک ویشنری لیڈر سے ہیں سب کا بھی خیال رکھتے ہیں اور جو جسے trust کرتے ہیں سب سے بڑا دھوکہ مجھے آپ لگتا ہے کہ وہی دیکھے ہیں which is you know وہ تیری خلوص سے برباد کرتے ہیں دوست فرے ب کہتے تو ہم بھی سنبھل گئے ہوتے انہوں فرے بولش نہیں حلال حلال بولنے کے جگہ سب کا بیڑا غرد کریں آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو سنائی دیتا ہے کہ ایک آئی ایس آفیسر بھی پیسہ لیا ہے کیونکہ آپ میں اسے جانتا ہوں میں پرسل ہی جانتا ہوں میرے بھائی کے ساتھ وہ سلیکٹوا تھا میں کیا بولوں کیسا سلیکٹ ہوتے ہیں میں جو سمجھے نہیں آتا اس کے طرح سے دو سال بیچ رک گئی تھے ان کی ریکروٹ نای بھی تھی کیونکہ انسٹیل آئے تھا اس کے بعد انہیں پراموٹی ہے انہیں ڈائریکٹ آئی ایس آفیسر نہیں ہے اب یہ دیڑ سال اس کی سرویس ہے وہی ہے نا لوٹو لوٹ مچاؤ سبھی لوٹنا ہے ہمیں بھی لوٹیں گے بیدی گھنگا میں ہاتھ دولو بولکے ان کو بے شرم لاؤ میں انسٹیل آف پریزنش آف پریزنش آف انسٹیل آف لیکن بے شرم بے غرد انسانہ اب کہیں بھی نہیں دیکھے رہیں گے آپ کیا کہیں گے میڈم یہ پورا سیناریو دیکھ رہے ہیں پولٹیکل فیلڈ کا بھی حال دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ کچھ نئی گورنمنٹ آگئی تو جنتہ کا کچھ بھلائی ہو سکے گا کہ وہ اسے ہی رہے گا کیونکہ یہاں جو لگ رہا ہے ہر کوئی کوئی ریسورٹ میں بیٹھا ہے ڈلی کے بومبے کے کوئی بینگلور کے ریسورٹ میں بیٹھا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک یہ گر سکتے ہیں تو جب یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی حد تک گر سکتے ہیں تو کسی جنتہ کا دکھ درد ان کو کیا سمجھ میں ہے پراند بھی دیکھئے آج کی جو حالات کرناٹکا میں جو پولٹیکل حالات ہیں ہم کافی دینوں سے میں خود بھی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں چل رہا ہے حالانکہ میں خود ایک پولٹیکل پارٹی سے جوڑی ہوئی تھی باٹ اس وقت میں جو ہے امپارشیلی ایک پولٹیکل انیلسٹ کی طرح میں آپ کے سامنے بات کروں گی جو فیلحال جو حالات جو کرناٹکا میں پولٹیکل چاہے وہ جنتہ دل ہو کانگریس ہو یا بی جے پی ہو جس طرح سے وہ لوگ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ ایک دم یہ سمجھو کہ ڈیموکرسی has fallen ڈیٹس لویسٹ ڈیپتھ اس سے ورسٹ پولٹیکس نہیں ہو سکتی آج پولٹیکس ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ملے کو یا ایمپی کو ایلیکٹ کر کے بھیجتے ہمارے کو رپرزنٹ کرنے ایلیکشن ہو جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے سٹیٹس کے لئے اپنے پرسنل ایشیوز کے لئے لڑ رہے ہیں اور پولٹیکس ڈیوائیڈ ہو گیا ہے پبلک اور پولٹیکل اپنے اس کے لئے یہ ایک چیز ہے اب رہا لیڈرشپ کے اگر آپ بولنگے کہ کل in what way they will be helpful to the community or society چاہے وہ بی جے پی ہو کانگریس ہو جیڈیس آدمی تو سیم ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ وہاں وہاں کے لوگ یہاں جائے ہیں ہمارے پاس آج کا دن پولٹیکل ایڈیولوجی نہیں رہا ہمارے پاس پولٹیکل پارٹیز ہے ہندوستان میں کہنے کے لئے پولٹیکل ایڈیولوجی is the same every political party بی جی پی بھی بولتے ہی وی آر سیکیولر کانگریس بھی بولتے ہی وی آر سیکیولر جیڈیس تو جیڈیس سیکیولر ہی ان کا نام کے ساتھ ہی وہ ٹاگ ہے اب رہا پولٹیکل چینجز کرنا ٹکاو میں اگر بی جی پی گورنمنٹ آئے تو صرف کرنا ٹکا کہ حد سے نہیں دیکھنا چاہیے وہ لارجر فرم میں دیکھنا پڑی گا کیوں ایکس وقت یہ اپریزنگ سٹارٹ ہوا کرنا ٹکاو میں ایک سال کے پہلے چھے مہنے پہلے نہیں ہوا ہر کوئی پولٹیکل پارٹی اس وقت میں دیکھنا چاہیے میں بھی کوئی پہلے صرف اس وقت ان کی سکیٹی اگر پہلے سب بی جی پی کو ایک نیچ رل طاقت آگے بھی تو اس کی وجہ سے کارنا ٹکا کے بی جی پی یونٹ اتنا خدم آگے بڑھ گیا اب کانگریس والوں کو معلوم ہوگیا کہ اب ہمارے میں دم نہیں ہے جو کانگریس کامند کر کے جو تھا جو پڑے ابھی وہ تود چکا ایک طرف یہ کمزور ہوئے ایک طرف BJP چندر میں رائز ہوئے نہ تو کس کی ہممت تھی کانگریس میں اتنا ریول کرنے ریبل کرنے آج ہر کوئی کانگریس لیڈر اپنا ایک لیڈر اپنے آپ کو ایک لیڈر سمجھ رہے تو اس ایک پولٹیکل بیکگراؤنڈ ہمار کو اچھی طرح سے انٹرسٹین کرنا چاہیے اور BJP اگر کل کا دن سمجھو پاور کو آ جائے تھوڑا تو انفلینس شاید یہ لوگ پھر کاؤ سلاٹر کا سٹارٹ کریں گے اپنے کو کچھ پرخنی پڑے گا کچھ پرخنی پڑے گا کچھ پرخنی پڑے گا بیٹ کرپشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیڈیس کانگریس میں کرپشن ہے BJP میں نہیں رہے گا نہیں کرپشن تو رہے گا دیکھیں آپ گوا کا سیناریو دیکھ لئے کہ پورے لوگ کانگریس کے تھے جا کے وہ BJP میں چلے گئے تو کریمنل چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو یہی لوگ پہ بھوم رہے گے مسلمان کے لئے آج کچھ پرخنی ہے اب بات یہ شریعر بھائی یہ سارے سیناریو میں مسلمانوں کی جگہ انڈین پولٹکس میں کہا رہے گے میں آپ ایک بات بولتا ہوں مزے کی بات جو لوگوں کو جاننا چاہیے میں آپ چلے کچھ پرانے اور ایک سرکولر بھیجی جو میرے پاس ہے کہ تندروس ہے سے گئی کو کاٹو تو مرگی سے گئی کو کاٹو تو اس کے وہ لیدر میں ریزیلینس نے رہتا اور بھی ایسے پرموٹ کر لے گو گئے کاؤس لارٹر کو لیدر اندسری کے لیے پرموٹ کر لے گو گئے تیل نینٹین سیونٹی ون کر لے گو گئے بھیجے پی تو کل کا فینومنہ ہے یہ بہا دوسری بات ہے کاؤنگریس کی جو تکڑے ہے ویسر کون تھا پہلے کاؤنگریس کا آدمی تھا ممتہ کون تھی کاؤنگریس کی آدمی تھی جو ستریکس بیٹھے ہیں یہاں وہاں پہ پورے کاؤنگریس نے تٹھ کے تکڑے بنی ہے اس کا دسانتی دیشن نینٹین سیسٹی سوئن میں جب اندرہ گاندی بن کے خاندان کو لائی نا ہسکر کو لے کے جو ہسکر اس کا ٹرسٹڈ آدمی تھا یہ بیوڈکریس کو لائی جب منسٹر کو لگا کہ اس کے سامنے سازدے کریں تب ہی ہمیں بستے مل کے تب سے شروع ہو گیا تھا ایک ڈیناسٹیک نپورٹیزم مانے کے بعد ایک راٹ آجاتا اور انکہ سے پرنے کے بعد اچھ ناوہاں پیدا ہوئے سو جو ان کے ناوہاں بھی سے ڈیپٹی ڈیپٹی بھی کے من ناوہ سیم کاؤنگریس کا ہے کاؤنگریس کا سب سے بڑا پرولم ہے کہ جو ان کا سیکلوریزم جو پریکٹیس کرے وہ سیکلوریزم انکلوسیو کانسٹیٹوشن نہیں تھا ہم it was something which was completely contrary to the کانسٹیٹوشن ان دسنس ہے کہ ایک کاملیٹی کو پلیس کر کے ان کو کیاپٹیو بنا لے اب ہم لوگوں کو اور ہمارے لوگوں تو تم ناوالوم ہے نا ہمارے لوگوں کو تو تمہیں وہ نبی کی امت الگ تھی ہمیں کیا کی ہیں آج نبی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ تمہیں کون نہ ان کے پاس وفاداری ہے نہ ان کے پاس سچائی ہے عدل انصاف سے میلوں میلوں دور ایک سڑک میں دس دنے مسلمان ملکہ کھڑنی ہو سکتے ایک گلی میں سو منجرہ سے الگ الگ فرگئے گئے ہنیوی شافی فلانے یہ ایم اے کا بھی بیٹا گری کی نوش نہ کرے اگر انہوں صحیح ٹائم پر انٹریون ہوتے تو اچھا وہ ہو گیا آئے میں کا ہو گیا تو وہ تو آپ کا ہے وقت کا میڈم آپ جانتے ہیں نا اتی بڑی جائداد کون کھا ہے وہ کیا یہ دو رپا کھایا یہ ایشو رپا کھایا نہیں موڈی کھایا انہوں کھا کے ڈکا رنے کے بیٹھے ہیں اور جب مانی پڑی صاحب مجھے ملے تھے انہوں نے بولے کہ خان صاحب انہوں ٹیبل پر بیٹھ کے بارٹر کرتے ہیں کہ میری کانسٹینس اتی بڑی ہے مجھے 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 وہ پرابٹی دیو یہ ان کی لینگویج ڈکا رہا ہوں میں یہ لوگ جب وہ مانی پڑی انہوں کو انہوں کو ٹیبل نہیں کریں کیا ہمارے لوگوں کو سمجھے نہیں آتا کیا ہمارے بچوں کو جو educated لوگ جو مول بھی ہیں موڈی ہیں ان کو سمجھے نہیں آتا دکھتا نہیں کیا ان لوگوں کو تمہارا دشمن موڈی نہیں تمہارا دشمن تمہیں بھی تو بتائیے مسلمانوں کی کیا جگہ ہوگی انڈین پولڈی دیکھئے میں بولتا ہوں آپ کو یہ خدا کی آیت ہے میں بڑے دکھ سے بڑی رن سے بول رہا ہوں فرانسہ اب جو سمجھ نہ لوگا خدا کی آیت ہے کہ موڈی جیسا آدمی جسے ہم لوگ anti-islam کہتے ہیں اس کا advocating ہوں میں but he's still a strong leader اس کا انسر نہیں دے سکے کانگریزن جی کوئسی بھی leader دے دے سکے آج اس لئے اسے 303 سیٹ آگئے instantable talak کو انہیں لے کہ کوٹ میں invalidation وہا اچھا کی نہیں دوسری بات لیکن بہت لوگوں کو ہر مسلم عورت اس کو welcome کری کوئی بھی نہیں بولی کہ انٹریفیر نہیں کرنا تھا میں جہاں میں پسلی جانتا ہوں ہر عورت اس کو welcome کری راجو گاندی کیا کیا تھا شاہ وانو کیس میں برباد کری بلکل ویڈو گئی گزرے عورت کو ان کی بات سنکے ان کے برباد کر رہا تھا یہ تو خدا دینیل لطیفی کو جندت نصیب کرے زندگی زندہ ہے اس کی ورڈک کے وجہ سے بچ گئے یہ لوگ یہ لوگوں ہمارے سلاللہ مسلم مسلمان نبی تھے لیکن ان کا فیلوسفی بڑی انکلیوسیو سیکیولر انہوں سین کرے پڑھ لے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی کی شخصیت کیا تھی اسلام کیا تھا اللہ ایک ہے اور عدل اور انصاف وہ بولتے نا کفر کا نظام بہتر ہے اگر آپ نظام غارت ہے اگر عدل کو بیس نہیں بہت تو کفر کا نظام بہتر ہے آج یہ نہیں دیکھنا ایک سیکیولر کونسٹیوشن سیٹ اپ یہ نہیں دیکھنا کہ مسلم روم کر رہا ہندو رول کر رہا تم عدل جس سوسائیٹی میں جسٹیز اور میرٹ اور یہ نہیں رہتا وہ ڈب جاتا ہو اس میں جب موڈی ہو یا راہل گاندی ہو یہ کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتے تو ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہماری خوم کی بات کر رہا ہم اسلم کی خوم ہمارے سامنے خوران ہے نبی کے جیسا رول موڈل ہے تو تمہیں گلت کہاں ہو رہے مسلمان آرہا ہے اس کی داڑی ہے تو لوگ بلنا کہ عدو اور انصاف آرہا ہے گلت نہیں ہوتا انصاف ہوتا ہمیں کھان چلے گئے آپ یہ سمٹم ہے آئے میں کا تو آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ مسلمان صرف دیکھاوے کہ باری باری بولنا کیا لیکن پریکٹیکل نہیں ہاں پریکٹیکل یہی ہے آج بی جی پی سے ہم لوگ پولیٹیکل ایک پولیٹیکل سسٹم میں گوہ کی بات میڈم کر رہے تھے گوہ ہیں اور ان کی سکول کو بی جی پی گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے جب ایک وہ رسز کا سنگشا لگ ویلانکر بولا کہ تمہیں یہ منورٹی انسیشن کئی کو دے تو اسے نکال کے پیٹ دیئے یہ دو ہوں انڈیا کی سسٹم میں پیٹنیش جموکریسی ہے تمہیں اگر ان کو پیٹنائز کریں تو وہ تو نہ کرتے آج مسلمان بھی میں آپ کو اکھلا آپ کی چینل میں بولتا ہوں ڈیموکرٹ سا ہی ہم لوگ ہر پارٹی میں ہر پارٹی میں ہم لوگ جانا تو ایک بات مسلم پھر بی جی پی پی ایک بیلیف اور بیسواس کیوں نہیں کرتے بی جی پی ایک ڈیزگائز مسquerading کمینل پروژین ہے کانگریز کی بولکے کیونکہ 1992 میں جب بابری مر demolished بھی جب لوگوں کے یہ ہو گیا کہ بی جی پی کمینل پارٹی ہے بولکے پھر گودرا انسیڈنٹ ہو گیا لیکن اس میں سپریم کورٹ موڈی کو ایک پرسپشن کریٹ موڈی بی جی پی 80% of majority ہندوز ہیں بی جی پی ورٹیکل ہی پولاریز کرتی کارٹ ایسے ہی کھے لے گا وہ کارٹ تو ایسے کھے لے گا پولیٹکل مینور ریلیجن کو کوہن بھی صحیح پولیٹیشن بانتا نہیں پولیزن کی استعمال کرتے ہیں لوگ بابرت سلل کے مودی تک کیوں بلیب کیونکہ اتنے سالوں سے بیجے پی خود پاور پر نہیں تھی نیدر ان سینٹر میں بھی کئی بھی ان لوگوں کا اتنا ایمپیکٹ نہیں تھا بیجے پی اپنے آپ کو ایک پاورفل پارٹی بنانے میں اتنے سال لگے ایک وچپائی کی گورورمنٹ تھی بیجے پی کی شورٹ ٹم ابھی نیکس جو ہے پانچ سال رول لاشت فائی ویرس بیجے پی کی گورورمنٹ ہے اور آپ گورورمنٹ ہے سو بیجے پی کا ایمپیکٹ آل انڈیا لیول پہ تھا اور دوسری چیز ایسا ہو گیا جو سنٹرل لیول میں پولٹیکل سسٹم جو ہمارے ہندوستان میں ہے کانگریس رول تھا تو کانگریس والوں نے مسلمان کو کیا بلتے ہیں پیپرمنٹ آئیس کینڈی بتا کے they have said we are your saviors we are your friends کانگریس ایسا ایک اپینین کریٹ کر دیا تھا اور ہمارا مین پروبلم ہمارے میں ہے ہمارے میں ایڈکیشن نہیں تھا to judge ہم لوگ اگنورنٹ ہے پولٹیکل اگنورنٹ ہمارے میں کافی ہے سو نائیدر ہم سوشلی ایکنومکلی پولٹیکلی ہم لوگ بیک ورڈ ہیں ہمارے پاس ایمپورمنٹ نہیں ہے اس کی ذمہ دار میں کانگریس کو تہراتی ہوں حالانکہ میں کانگریس سے میرا پولٹیکل کیریہ سٹارٹ کری فرم یوت کانگریس دیکھتے ہوئے مسلمان کی جو آج فیل وقت جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار صرف کانگریس ہے اور دوسری چیز تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دھیان اور یہ بی جے پی کے طرف ان لوگوں میں ایک یہ آگیا بی جے پی مینز ہنڈو ہنڈو تو یہ نہیں let me just complete the center میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہم لوگ ہندوستان میں ہیں یہ نہیں کہ آج میں بی جے پی ایڈوکیٹ کر رہی ہوں کر کے کانگریس نے ہمارے لئے کچھ اچھا نہیں کیا جو بی جے پی ہمارا برباد کرتے تو ابھی بی جے پی جب آنے کے بارے بی جے پی اسے پولٹیکل پارٹی ہندوستان میں کئی پولٹیکل پارٹی ہیں تو ہمارے پولٹیکل پارٹی میں جمنا ہوتا ہے کیوں کامان میں یہ سوچتے ہیں ایک ایک سامپل دیتی ہوں میں آپ کو جب بی جے موڈی پاور میں آئے تو میں ایک ٹویٹر پہ میں کوئی خود کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے میں کامنٹ داریتی ہیں میں کامنٹ داریتی ہیں میں بیچ میں میں مسلم پرسنل لابورڈ سے لیڈی ومن سوڑ سے ثوڑا میرا تعلقہ دلوک ہو رہتے ہیں تو میں بیجی پی سوڑ کریں گے جب انہائی اپس شایئے کہ موڈی ایلکشن نے جانتے یا مجھے نہایی ہماری ایرامنے والمسلمی اثر شکلوں کی بڈیوٹر ایرامنیر جانتے ہیں ہماری موسلمی مرساکتون کے لیے امسلیر ایرامنیر Larواند قرار اب تو خصف کرنیر ہمارے کے لیے افتارے ہیں اثری کچھ موسلم ہیں کو شاید اولیرOR ڈالیر بڈیوٹر رہتار کیونکہ کونگرس کیا ہے کیونکہ کونگرس سے بیجی پی چلے جاتا ہے جیڈیس سے بیجی پی چلے جاتا ہے لیکن یہ جو سیچویشن میں لوگ جم کرنے یہ سفر مسلم کے لئے نہیں ہر کسی کو سوچیں کہ کیس پارٹی کو کام سالک کریں ہے اس کا پارٹی کو کیا ہے یہاں پہ سام وین وائن ویڈیفرن بارٹل سا ہے وہ وہ کپڑے کے تکڑے ہیں تو ایک بات بات ہے ہمارے پاس پارٹی کو لیڈرشیپ نہیں ہے موسلم پولٹیکل لیڈرشپ دیولپ نہیں ہے ہمارے پاس آپ ایک بات بولو آفران بے کارناتکا میں ایک ہمارے کو ہیں دو تین جانے پولٹیکل نام ہے روشن بیگ ہے یا انہوں ہیں یا انہوں ہیں پتھو دو دے ہمارے پاور اسے پولٹیکل لیڈر آفران بے سٹیٹ آر سینٹر میں ہمارے لیڈر کر کے آپ کس کو نام نہیں لوگوں نہیں آپ نے لیا چلیے ٹھیک ہے میں یہ بتائیں ان سبھی لوگ میں سے ایک کام موسلم کے لیے کیا ہو وہ آپ کو یاد ہے کیا میں ایک کام ہے اچھا ہے اگر کچھ کام کرتا ہوں کارناتکا میں روشن بیگ کو ہج کے لیے جو کچھ بھی سرویس کرتے ہیں اس کے لیے کس لیے پانی کا بوٹل بانیں گے تو وہاں لے بل لگے گا کھانا کھلائیں گے تو وہاں لے بل لگے دیکھیں بانر کے تھرور کام ہوتا ہے دیکھیں میں ایک بات بولتا ہے موسلم موسلم لیدرشپ موسلم لیدرشپ جو کھڑ کے پارلیمنٹ میں لیگلی بولتے ہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ فنیٹکس فنیٹیزم پہ میں نہیں جا رہا ہوں ہر کمیونٹی میں لیدرشپ جو اتنی طاقت سے موسلم 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 ٹھیک ہے نا ان کا جو رائز ہوا بی جے پی سوچی پالنپور میں کہ تھا ہم رام بندر بنانے کا ایشو لے لیں گے تو ایٹی پرسنٹ لوگ ہمارے میں آتے ہیں اب ایٹی پرسنٹ میں جبا لیں گے کہ ایسیز ہیں دیکھیں موڈی گورنمنٹ کا یہ خیر فلی پلان سٹیٹیجی ہے کہ پروموشنز کونسیکنشل پروموشنز کے تھے ان میں بھی موڈی ایسیز کو ہلپ کرے اور ان کا پی ایسی پی سی رائٹ کو سپریم کو ڈیلیوڈ کری تھی پھر اس کو پارلیمنٹ پر خالن بن کے پھر اس کو سٹانگ کر دے انہوں دلیت کا ساتھ بھی دے لے کے آئے ہیں آپ اسے کہو ہندردی میں نہیں مانتا کہ موڈی یا کوئی ہندردی کرتے ہیں بول گے پولٹیکل کونسٹویشن کمپلشنز ہوں گے الیکٹرل ڈیموکریسی کے کمپلشنز ہیں کیونکہ اب وہ ووٹ چانا ہے تو ہر سب سے بھی کو ساتھ لے کے چلنا میں بولتا ہوں آج کہ ہماری بھی مسلم کمپلشنیٹی اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کانگریس کو یا پرٹیکلر پارٹی کو ہلپ کرتے ہیں تو اب نہیں ہوتا فرانسا یہ ختم ہو گیا تمہیں جیسا میڈام بول رہے ہیں کہ آپ ایک 40% دیوبان کا آپ لے لے 40% مسلم ساہے وہاں پہ وہ مسلم جیتا نہیں مالو میں آپ کو اسمبلی میں کیونکہ ورٹیکل ڈیویشن ہوتا 40% اکترک دولتے ہیں 60% اکترک دولتے ہیں تو آگیں دے لوس ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں ہماری میں ہمیں نولیج اکانوی میں انویس کرنا جو بڑے لوگ وہ سامت کے سیسا مار کے اپنی دولت پر بیٹھے ہیں جو خوران جو سوشلزم سکھاتا ہے اللہ تعالی خوران میں بولتا ہے کہ give of what I have given you کتنے لوگ دیتے ہیں بولی آپ میں نام نہیں لیتا آپ جانتے ہیں کتنے لوگ دیتے ہیں مگر جب کوئی گریب آدمی جا کے پانسے سنس میں دالتا ہے جو چکے بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑے آرے بولتے ہیں ایسی مرگی سو خون کو جگانے کے لیے نہ آسادی زن کے ہاتھ سے ہوتا ہے نہ تمہارے ہاتھ سے ہوتا ہے میں جھے تو لگتا ہے کہ مہدی آج جانا آپ کہ یہاں تو بالکل ہی برباد ہوں گے ہم لوگ یہ جو رائز آف اور میں بولتا ہوں آپ کو میں ریٹی ریٹیریٹ کر رہا ہوں آپ کو سب سے اچھے بہترین ڈیفارم مدرہ آسا کے مورڈنیزیشن اور ایڈکیشن سسٹم جو لوگ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں بولیں گے کہ نہ بیٹھ کتے دہو سچار کمیٹی ہے کون بیٹھائے وہ من مہان سنگھ بیٹھائے نہ میڈم کہیں کو تمہیں تمہیں دس سال تھے تمہیں ایمپلیمنٹ کئی کو نہیں کرے جب تمہیں مرنے والے تھے تمہیں والوں تھے موڈی آتا بولکے تمہیں امیت آف کندو ریپورٹ بنایا کہ سچار کمیٹی کا ایویلیشن کریں گے انہیں بھی بولیا کہ تمہیں کیا بھی نہیں کرے بولکے تمہیں شرمیشن نہیں ہے تمہیں بے شرم ہا تمہیں ہمارا خون پیلے گوش بھی کھالے اب ہڈیاں بچے وہ بھی کھاتے ہیں کیا تمہیں وہ ہو گیا سچار کمیٹی پر ایک بات بولتے ہیں آلینٹ ساری تکرپٹیم لوگ سچار کمیٹی سچار کمیٹی سچار کمیٹی شرم آنا چاہیے کانگریس کو سچار کمیٹی ریپورٹ جو کانگریس نے بنائی جس کے مسلمانوں کا ریپورٹ کارڈ ہے وہ کس کے رول میں ہوا مسلمان کی حالات وہ اتنا ڈاؤن بھی جے پی کے گورنمنٹ میں نہیں ہوا کانگریس نہیں ایسا ہے کہ تم سکول چلا رہے ہیں کلاس روم چلا رہے ہیں اور تم خود تمہارے بچوں کی ریپورٹ دے رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پورے فیلیر ہیں اتنا بیک ورڈ ہے اور پھر ایمپلیمنٹ بھی نہیں کرتے سو اس حالات کو لے کے جانے والا اگر ان میں تھوڑی بھی شرم رہتی تو ساچار کمیٹی پبیش کرے بغیر اٹلیش ایمپرو کرتے ہوتے یا کچھ کرتے ہوتے اور ہر کوئی ساچار کمیٹی کا ریپورٹ لے کے پڑھتا ہے کانگریس کا لیڈر اگر سمجھو بی جے پی دوران ان کے حکومت ان کے پیریڈ میں ان کے رول میں اگر ہوکے رہتا اور کانگریس والے وہ ساچار ریپورٹ پڑھتے ہوتے تو ساچار ریپورٹ پڑھتے ہوتے اگر مسلمان یہ پیشن نہیں کرے اس کا ایک ہی آنسر ہے جو شریعت بھائی ابھی اتنا سبھی جو کون آٹا کے اتنا سبھی بھول جب تک ہماری قوم ایڈکیشنلی ایمپرو نہیں ہوئیں گی ایڈکیشن آج ہمارے میں جہالت جو ایگنورنس ہے جو ہماری مالی حالت ہے جب تک یہ سب ہمارا بیسک سٹکچر فانڈیشن ایمپرو نہیں ہوئیں گا ہماری پولٹیکل حالات بھی ایمپرو نہیں ہوئیں گا سب سے آگاہ پاک نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے جنگ کے پاس چانتے ہیں نا ایڈکیشن 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 ڈکلیر کریں ہر خوریش کو بولے کہ دس انصار کو پڑا پھر ہمیں چھوڑتے ہیں مولکے پھر تک ہمیں چینگ بھی جاکیشن حاصل کرو کتنے لوگ کتنے کانگریس یا اینی گورمنٹ ہمارے لیڈرز بلکے نہیں ہے فران صاحب دوہ مسئلی لیڈر کے لیڈرز ہمیں انڈیویجوال کو بھی دوسر آپ دائیں گے ہمارے سوسائیٹی ہی گلتی ہے اور یہ سب ہم لوگی گلتی ہے کبھی ہم لوگوں نے پوچھ نہیں کیا نیا، آخر ہے ہمارے سوسائیٹی ہم boringun ہم ان پہشنی عدی کرسکالی ہمارے بچہوں ہمارے dauائیں ہمارے س Explainer ہم سینگلی جب ہمارے پہنچا ایک انگلی جب کسی کو ہمارے اللہ ہمارے طرف س طرح کمیوری ۔ مجھا اس لما ان سے جب ہوں اسلام مشلما شرق کردنے کے بات جواردک اللہ علیہ وسلم اس امسلیدار کو مشہجہ چوند ما بارماتانا کردنے کے ساتھ شکرہ کسیٹ اور اس بما ہے کرکشن بارشخص کردنے کے ساتھ کرکشن بارشخص لہذا فدک ہم لوگ نمہر ہے ایسے سیناریو میں مولانا اور مفتی کا کیا رول ہونے چاہیے گر گئے نایام سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کیا بلوں وہ بولا نا میں وہ شیر بولا نا وہ تیرے خلوص میں برباد ہو گئے دوست فارد کہتے تو شاید بچ جاتے یہ اتھوئی بڑی کانڈ ہو گئے ماشاءاللہ اچھے بھی بڑے مفتی ہیں نہیں دیکھیں کریکشن جو کرنا ہے میں بولا کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہوا اب مفتی اور مالانا کا رول پریکٹیکل کیا ہوگا مفتی پولٹیسائز ہو گئے نا پولٹیسکل پیٹرنشپ میں آگے نا جس قولٹی آف لیڈرز کی جب ہمارے سلطانہ میڈن جو بات کر رہے تھے بڑے اپولوجیٹک ہو گئے انہوں لیڈرز ہیش نہیں کھومیں اور دیشن لیڈرز آیسے لیڈرز ہیں بنتے ہیں سٹیٹسمن ہونا پڑتا ہے وہ وہ درہ جس ملک کا فقیر بادشاہ اس ملک کے فقیر بادشاہ بول کے اگر تمہارا بادشاہ فقیر ہے تو فقیر بادشاہ ہوتے ہیں یہاں کے تمہیں ان کی آیاشی ان کے ہر کمیونیٹی کے بات سے اور خاص کر ہماری نبی کے دارو پیتے تھے نئی آیاشی کرتے تھے خجور پہ شادی کرے سب سے پڑی سننے تھی ودوہ کو شادی کرے بی بی خوٹی جا کو یہ لوگ کرتے ہیں کیا؟ ان کو کار ہونا ان کے چار جو روان ان کے آئے تو ان کے شاد و شوکر نبی ایسے تھے کیا؟ حضرت عمر ایسے تھے کیا؟ ابو پاکر کھلیفہ راشیدون کو تو بھی ایسے تھے کیا؟ یہ روشن میں نبی ایسے تھے کیا؟ نبی کرنا پڑی سندنے تھی کاریفہ راشیدون کو ایسے تھے کیا میرے مرے نبی ایسے تھے سننے والے ہم اس کی دمید کاریفہ راشنگ ہم کیا کاری فران سے تشکل کرے گا کاریفہ رکھا موسیم پرسنل لور کاریفہ رکھا کاریفہ Period محرم و محرم و محرم دوری اگر محرم و محرم دوری مجھے گراری موڈی و محرم و محرم مجھے گراری شریعت شریعت بلات تبعیر اجتماعی شرح محرم و محرم شریعت دوسرے چیزوں کو کچھ ہوا تو کوئی نہیں ہوتا کہ ہمارا مذہب کے اوپر ہاتھ ڈالے اگر قرآن کے شریعت کے حساب سے چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ کٹنا نہیں کٹ رہے ہیں گورنمنٹ آف کا انڈیا تو کوئی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی بگر دوسرے شادی نہیں کرنا کر کے اگر بولے تو پورا کود پڑھیں گے ہمارے اختلاف چلے گے تو اب میں ایک جید اور پوچھوں کی دیکھیں موب لنچنگ ہے جائے سری رام ہے گور اکچک ہے کیا لگتا ہے کہ اگلا پانچ سال بھی اسی مددے میں نکل جائے گا یا کچھ دیش کا مجھے لگتا ہے کہ جس فرنٹ پہ انہوں فیل ہوئے ہیں نسسو کا ڈاٹا ہے پیراڈی کلیور سروے بھی کلیری بولتا ہے کہ 45 year high high unemployment بول کے انہوں بچنا کیسا ہے ان کی برجٹ انریاریسٹک ہے 5.8 trillion کان سے لاتے لوگا ایک تمہیں پورے پلینا بھی بھی بھیج دا لے پورا آدھا ہندوستان بچے تو بھی پیسہ نہیں آتا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آج اکانومیز بول رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا جو موڈی جو ویژن برجٹ کا دیکھے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو انہوں سروائیو ایسا ہونا ہم لوگ religion is the opium of the masses ان کو religion پلو ان کو ایدھائے کے بارے میں بات کرو زرے زرے ہمارے ونشن کرتے رو تمہیں ہاں انکم توڑ پھوڑ کرو ان کو ایک فیر سائکاوسس میں رکھو سارے ہندو ایسے نہیں ہیں بہت سے بہت لوگ ہیں جسے دیکھو فران صاحب ان کو یہ کہیں جا کے کھٹک ہے ان لوگوں کو کہ ان کو پاکستان مل گیا ہم نہ کیا ملیا ہوں گے بگل یہ لوگ یہ بسرتے ہیں کہ انڈیا ایک موڈرن سٹیٹ تھا وہ تھیوکریسی تھی وہ جہاں پہ جاگردار پاٹل ایسے لوگوں کو پاکستان بنائے اور پاکستان تھیوکریٹک سٹیٹ ہو گیا اندوستان پورے لوگوں ایک plural سسٹم میں بلکے ہندو مسلمان ہر خوربان ہی دیکھے بنایا یہاں ایک موڈرن سٹیٹ ہے یہ لوگاں سمجھنا ہو لوگاں جو لنچیں کرتے ہیں ان کے جو لنچیں کرتے ہیں وہ تو پاہم لنپن ایلیمنٹس ان کا خود کا دیماغ نہیں ہوتا جو ان کے وستادہ مٹھے انہوں اگر ایسا ج کر لے گئے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں مسلمان کو مار بھی دیئے تو نیکس ایک دوسرے کو لوجھ کھاتے ہیں بستا ہی نیکن بھی یہی چھوٹا آسو اپنے دوسرے کو لنچیں کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اوڈ نٹ اگری جو سترہ سے لنچیں ہو رہا ہے میں ابھی آپ کے پاس آنے کے پہلے نام بھول جا رہی ہوں ایک واتس اپ پہ دیکھ رہی تھی انویسٹگیٹیو جرنالیزم کر کے لنچیں کے پر کوئی جرنالیسٹ انویسٹگیٹیو جرنالیزم کرتے ہیں دوسرے کو واقعیت دے پیشنگیٹیو جرنالیزم کرتے ہیں اور ہنڈا نے اپ بجی پی کے جان چیہا ویا رکھتے ہیں وہ جانشان شد کرتے ہیں وہ لایکن ذریع دیشتہ ٹھیک گے یہ سوچیک ہے تم ان کے ساتھ ایک نمکتا ہے اس کا اپنے بجے اس بل جو Powder وہ اس نے اس کا اپنے بڑھا ہے جبا ہے تو جائیں خوش رہے ہیں اور جو بجے اس ساتھ ابھی بجے اس بجے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایسی رام جا اس کا ہے اب ہے ہم باہرین کیا ہم ہمارے گورنمیں پوچھیں اس کیا ہے یہ ہمارے ہمارے کے ساتھ موسلم کے سائید میں اور ہندو بھائی لوگ کے سائید میں دو سے چار پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے حرکت ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم جو اچھے لوگ ہیں ملکے یہ دو چار پرسنٹ کو الگ کر دیں اور آپ آرام سے مل کر دیں کچھ ایسا ہونے کا چانس لگتا ہے ضرور کیوں نہیں وہ لوگ بولنا بعد میں کیونکہ خراب نہیں اس پر فکر آپ نے اینالیز کیا ان میں ایڈکیشن ہے ان میں ایڈکیشن ہے جو چیزوں کے لئے رکھے ہیں یہ جو بجرنگ دل ہے بیسکلی اس کا کامپوزیشن جو ہے اس سے ایڈکیشن جو ہے اس کے ساتھ داال کے مطاقے وہی اس کے ساتھ دامے اور یہ اس طرف میں ان کے اس طرف میں ان میں جائیڈ بھی رہیں گے جاہل بھی رہیں گے ایک نومکلی بھی رہیں گے ان کو چل تم جو مار توڑ پر نہ اگر آپ کو لنچنگ میں اس میں کوئی ہائی سوسائیٹی کا ہندو نہیں ملنگ ابھی بھی جو ہوا تھا تبریش کاؤس میں دیکھیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں یا تو میکسیم ٹینتھ پاس ہے دو تین لوگ اور ناکہ سارے بریجگار ہیں ایسا دیکھیں گے تو جان بھی رائٹس ہوتے ہیں مسلم اور ہندوز کوئی ایجوکیٹڈ کوئی ایجوکیٹڈ کوئی ایجوکیٹڈ کوئی ایجوکیٹڈ آگ میں گھیڈالنے والے پیچھے سے جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم غلط ہے پیٹھنیج ڈیموکریسی ہے تمہیں 80% ووٹ ڈالتے ہیں اگر تم ان کو پیٹھنائز کرے تو مست ہے مگن ہے ہمارے لوگ ابھی بھی ریلیجن کے لیکن فائدہ نہیں ہے اسے اگر یہ ایک موڈن سٹیٹ کرنا ہے تو ادھر انساف کی سوسائیٹی ہے اور ہم لوگاں یہ بی جے پی کے ایڈوکیسی نہیں ہے بلکل ایچ نہیں ہے نہ ہم لوگ کانگریس کا تو ہمیں کیا بولیں کانگریسوں ہم نے ہاتھ دے دالی ہے دے چکی ہے ہاتھ دکھا 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 یہ ہے کہ ایک سوسائیٹی میں لوگوں میں ہمارے بھی بھی کامینتی تھنکیں آنا کہ ہم لوگ ہر پارٹی کو اپنانا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہر جگہ گئے تو ان کو ریزن نہیں ہوتا ہمنا ہیٹ کرنے کا اگر تمہیں الگ ہو گئے decrease نیشن سے نیشن بھی کسی پارٹی کو ہم م react proven مجھے بھی суп поставی آپ محلوula lid stand جانے ہی بھی اس دن بات کو نیش fis ایک سکل کے ہیں SUSPEC اس کا فانیٹک پارٹی میں سچą اگر دنیا وہ داری ہماری لیڈرز خواب کرتے ہیں ساکرедин پر ہمارے دارگی کرسکتے ہیں ہماری چلی پارٹی ویڈرز خواب کرنیا تھا ہماری روی جو پولٹی کلیڈرز خواب کر رہتی دس لوگوں کو ڈرینڈ کرو وہ کونسپٹ نہیں ہے ابھی یا تو فیملی کونسپٹ مائی اممہ لے رہا میرا بیٹا اممہ لے ہونا وہ تو ہر پارٹی میں ہے ہر پارٹی میں نہیں ہر قوم میں ہر پارٹی میں ہر قوم میں تو سوشل پولٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے سوشل رسپونسیبیٹی کے حساب سے نہیں ہے ابھی مسلمان کے لیے کونسی اس میں فٹ ہونا جانب کیاگ ہے کیونکو جانب کیاگ ہے سوشل رسپونسی ملہ گو جانب کیاگ ہے تمج سوشل راید ملہ ملہ ریجنال پارٹی پر آسل ہوں کیا یہ ہوئی ہے اگران کو یہ جانب ہے ساتھ دکھنے والین واقعی شرطی علاقا یہ موسیب نہیں کرتے کہ ساتھ اللہ علاقاہ مد رائعہ نوکzię اپنے ایک آئیا نوکس کی طرف اگران سے یوں ضرورت ہے یہ مطلب ہے اسی ایام ایسی دیلوکہ ہمارے کمیونیٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پولٹیشن بھی تھے نبی تھے سب تھے we should also be like that یہ الگ الگ دیکھنے سکتے ہمیں ان کے اکس میں ان کے سنت اس کے پاس سے چھاڑا تو ہمارا لیڈر دارو بھی نہیں پینا گندے چیزوں میں نہیں کرنا جوا بھی نہیں کرنا he should be like نبی he should be like and ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایسی لیڈر کو دلوپ کرنا جو سپارٹان ہو اپنے thinking میں ایسی extravagant لیڈر سیئے ایسی لیڈر سیئے ایسی لیڈر سیئے ایسی لیڈر سیئے ایسی لیڈر سیئے تو آپ کا بہت 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 شکریہ آ کے اس پر روشنی دالنے کے لئے آپ کا شکریہ جو آپ ہمارے کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقھا دیے so انشاءاللہ through your channel کہ لوگوں تک پہنچے ہمارے دارے چیز بود ہیں پارٹیسپیٹ پہنچے دن ہیڈر سنگید ایسی انگید کھو چیز لیڈر مسکری ایسی لیڈر سکریہ انسان کی رسپانسپیٹی اپنے گھر سے اپنے ماں کی رسپانسپیٹی باپ کی رسپانسپیٹی آپنے بچوں کو صدارنا یا سوچیل رسپانسپیٹی ہمارے پاس جتنا 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 جس نیتورا ہے نیتورا ہے مجھے کسی پر موشتر مجھے کسی پاکاری پر دوسرے خوب میں کیا دھوننا پڑت ہے ہمارے پاس ہر پانچ خدم میں مجھے کسی دشاروں وہ محلے کی لوگوں کو مبولیز بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے تو بہت سوشل پر بلکس بہت سکتا ہے آپ جانتے ہیں نیتورا ہے وہ جسی محق سکتا ہے وہ تلسل سکتا ہے تلسل سکتا ہے ایک اچھا ہے اگر من طرف اٹھا ہے کوشش کریں گے انگر آپ جانت پر اٹھا ہے اگر آپ جانتا ہے اگر آپ محق اپنے لفتاد انڈیا جانتا ہے ایک انگر اوڈ پر امید جو ہے سیولائزد ہے ایڈکیشن لیول بھی ہمارا اچھا ہے ماشاء اللہ سو بیش ونلی یوٹیلائیز دے پوٹنشیالیٹیز جو ہے ہمارے میں کافی لوگوں میں ہے بٹھ دیار لیزی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں باہر نکلنا چاہیے دے شوٹ شیر جوائن ہنڈ 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 تو میں آپ لوگ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو ہمارے کومنٹ باکس میں لکھیے اور آگے اس کو کیسے ہم کیسے کیا کام کرنے کی کوشش کریں گے انڈین میڈیا دیکھتے رہیے سبسکرائب بھی کیجئے دوسرے تک شیئر کیجئے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے